بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمل حسن باجوہ ہوں ناظرین اکرام اس وقت اس گورنمنٹ کے بوریا بسر گول ہونے کا وقت آ چکا ہے یہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ اب اس کے گھر جانے کا وقت آ چکا ہے جتنا کچھ انہوں نے کرنا تھا جس طرح سے کرنا تھا جس طرح سے چیزوں کو خراب کرنا تھا انہوں نے کر لیا اب ان کی جو ہے نا وہ اخیر کا وقت آ گیا ہے اور جسٹس بندیال کے اوپر آپ جتنے دل تنقید کریں جتنا دلوں نے انڈر پریشر کرنے کی کوشش کریں کچھ پچھلے دنوں سے ہمارے جو تحریک انصاف کے دوست ہیں مطلب مختلف پارٹیز ہیں نا جو تحریک انصاف والے بھی ہیں وہ بھی جسٹس بندیال کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے تو جسٹس بندیال نے ایک تحریری فیصلہ جاری کیا ہے اس کے بعد تو اس گورنمنٹ کا بوریا بسر جو ہے نا وہ مکمل گول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ پچھلے کچھ دنوں سے دیکھیں تو آپ کا چیز وہ کس طرح سے آ رہا ہے اور وہ کیا تحریری فیصلہ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور جو چیز نہیں ہو رہی ہیں آج کے ویڈیو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے دیکھیں آپ مسلسل عمران خان مومینٹم گین کرتا چلا جا رہا ہے گو کے اس وقت سارے حصے بخیے کرنے کے موڈ میں ہیں گو کے اس وقت سارے بندر بانٹ کر رہے ہیں ساری سکت پلاننگ ہو رہی ہے پنجاب سے کسٹ پارٹی کی کتنی سیٹیں ہونی ہیں کے پی کے سے کسٹ پارٹی کی کتنی سیٹیں ہونی ہیں سینٹر میں پی پی کے پاس کتنی سیٹیں ہونی ہیں نون کے پاس کتنی اس وقت زرداری صاحب اور نواز شیف صاحب اور یہ جو بلاول صاحب شباز شریف صاحب مولانا فضل امان یہ کرنے کوشش کر رہے ہیں ناران اکرام ایک ایک ایونٹ کوئی بھی ایسا جس طرح سے وہ نو میہ کا واقعہ ہوا نا اور اسے تحریک انصاف کے اوپر بہت پریشر آیا اور ساری چیزیں کوئی ایک واقعہ جو ہے نا وہ جیسے حرون اشید صاحب نے کہا تھا وہ ہوگا حرون اشید صاحب کا تو یہ ماننا ہے کوئی ایسی چیزیں جو ہے نا وہ ہو سکتی ہیں مدب میں یہ نہیں کروں اللہ معاف کرے کوئی ایسا بڑا واقعہ جیسے تحریک انصاف دوبارہ مومنٹم حاصل کر لے گی اور میں بتا رہا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے آپ عمران خان کو دیکھیں وہ مومنٹم گو کہ جب یہ اپنے حصے بخیے استعمال کرنے میں لگے ہمیں ہیں ووٹس ڈیوائیڈ کرنے میں لگے ہمیں ہیں اس کو اتنی شیٹیں ملے گی عمران خان مسلسل مومنٹم گین کرتا چلا جا رہا ہے اور وہ جو واقعہ ہے میرے خیال سے ناظرین کرام جو ساری چیزیں بدل دے گا میرے خیال سے سب سے پہلے تو وہ بجٹ ہے کہ اس بجٹ کے اندر جس طرح سے عوام کو کرش کیا جا رہا ہے جس طرح سے عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے اس سے تو اچھا تھا کہ یہ بجٹ پیش ہی نہ کرتے حصد امر نے کہا کچھ در پہلے کہ اس سے اچھا تھا کہ یہ بجٹ پیش ہی نہ کرتے وہ واقعہ کیا ہو سکتا ہے most probably وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بجٹ پیش کر دیں گے عوام پہلے ہی جو ہے نا وہ خلاف ہوئی پڑی ہے عوام کے اوپر اور اس بجٹ کے بعد فور ہی ایک منی بجٹ آ جائے گا کیونکہ یہ تو اس طرح سے ہوئی نہیں سکتا کیونکہ نئی گرمٹ آئے گی وہ ساری چیزیں واپس کرے گی جس طرح سے بجٹ پیش کیا گیا ہے جس طرح سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس پورے معاملے کے اندر اب جو میں تحریری فیصلہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو کوٹ کا ایک تحریری فیصلہ سات جون کا آیا ہے وہ دیکھے گا چیزوں کو کیسے ٹرن کر سکتا ہے ناین اکرام یہ سات جون کا تحریری فیصلہ کیا کہتا ہے سات جون کا تحریری فیصلہ یہ کہتا ہے اس کے اندر جناب چیف جسٹس جسٹس عمر عطاب بندیال یہ کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ ہم یہ جو الیکشن کمیشن نے نظر سانی کی درخواست جمع کروا رکی ہے یہ اس والے کیسے میں اس کا فیصلہ جلد کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آئین متحمل نہیں ہو سکتا ہے اس کی مزید دے رہے کی اب یہ امپورٹن بات ہے اس کو سمجھے گا اس کا مقصد کیا ہے دیکھئے ایک ریویو بل پیش کیا گورنمنٹ نے ریویو بل منظور کیا اس ریویو بل کے بعد یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ کوٹ اگر اس ریویو بل کو جو ہے نا اس کے اوپر حکم امتناہ نہیں جاری کرتی تو اس ریویو بل کے تحت یہ جو تین رکنی کمیشن ہے اس نے تحلیل ہونا ہے اس کے بعد اس کے اوپر پانچ رکنی کمیشن بننا ہے اور نظریہ ضرورت کے بعد نظریہ تاخیر کا پیدا ہونا ہے اگر ایسا ہو اور چیف جسٹس صاحب ان کی بات مان لے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ تین رکنی بینچ تحلیل ہو جاتا اور پانچ رکنی بینچ بنتا اور وہ فیصلے کرتا لیکن مزیدار بات یہ ہوئی ہے جس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قومت کے بریہ بشتر گول ہونے کا وقت آ چکا ہے چیف جسٹس صاحب پاکستان نے اس بل کے باوجود یہ کہہ دیا ہے کہ یہی تین رکنی بینچ اس کے اوپر فیصلہ سنانے جا رہا ہے most probably اب فیصلے سے پہلے فیصلہ آ چکا ہے یعنی کہ وہ نظر آ رہا ہے most probably ہونے کیا جا رہا ہے most probably نظر کرام ہونے یہ جا رہا ہے کہ اس کے اوپر اس بل کے اوپر حکم امتنا آ جائے گا کیونکہ اس میں اور practice and procedure بل کے اندر مماثلت ہے اور جو commission ہے یہ جو تین رکنی جو بینچ ہے یہ اس appeal کو خارج کر دے گا جو نظر آ رہا ہے اس کے بعد نظر کرام اس گورنمنٹ کے اوپر توہین عدالت کی کاروائی چلے گی این ممکن ہے کہ شباہ شیف کے ساتھ رانہ صلی اللہ اور پوری کی پوری کیونکہ حکومت سے مراد اب صرف وزیراعظم نہیں ہے پوری کابینہ ہے این ممکن ہے کہ پوری کی پوری کابینہ ہی فارغ ہو جائے اور فارغ ہونے کے بعد ناہل ہو جائے کیونکہ توہین عدالت کے اندر پوری کی پوری کابینہ ناہل ہو سکتی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اپنے آپ کو تاریخ کے اندر ایک ایسا جج ثابت کرنا چاہتے ہیں جس جج نے pressure کے سامنے بورڈاؤن نہیں کیا اور اپنے آپ کو کھڑا رکھا اس لیے این ممکن ہے کہ اب یہ فیصلہ اور ویسے بھی گورنمنٹ تو گھاری جا رہی ہے اسمبلیاں توڑنے کا وقت آ چکا ہے اسمبلیاں تحلیل ہونے کا وقت آ چکا ہے یہ کہہ رہے ہیں جی ہم اگست کے اندر اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے اچھا اگست کے اندر کر دیں جلائی کے اندر کر دیں جب دل کرتا کر دیں اب اس گورنمنٹ نے گھر جانا ہے رہ تو سکتے نہیں ہے اس کے اوپر اس کے اوپر مین چیز ہے کوئی پچھلے دنے میں آپ نے عاصف علی زرداری صاحب کی ایک بات سنی تھی کہ الیکشن تب ہوں گے جب میں کراؤں گا اس کے اوپر بھی بڑا رولہ مچاتا اب بات سمجھئے گا سنیے گا کیا ہو رہا ہے سیچویشن یہ عمران خان کو پھسانے چلے تھے خود کیسے پھس رہے ہیں اچھا اس کے اوپر حسن مرتضیٰ جو پنجاب کے پاکستان پیپلز پارٹی کے معاملات دیکھتے ہیں حسن مرتضیٰ نے کہا اصل میں اس بیان کو آپ غلط نہ سمجھئے کچھ قوتیں ہیں جو الیکشن کے اندر تاخیر چاہتی ہیں ٹھیک ہے تو ان قوتوں کو حسن مرتضیٰ کے مطابق آسیہ ولی زرداری صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ الیکشن تب ہی ہوں گے جب میں چاہوں گا لیکن یعنی کہ الیکشن آن ٹائم ہوں گے ٹھیک ہے یہ ان قوتوں کو جو ہے وہ پیغام دیا کیا ہے دیکھئے اگر یہ آسیہ ولی زرداری صاحب ایسے ہی ہے جیسے حسن مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر بھی پھوٹ پڑ چکی ہے most probably نونلی کی چار یہ ہوگی کیونکہ ابھی بھی ان کو چار سو چاریس وولٹ کا دھچکہ لگتا ہے ابھی بھی الیکشن کی طرف جاتے ہیں اور انہیں ریپورٹس بھی دی گئی ہیں ان ساری چیزوں کے باوجود عمران خان کے اوپر جتنا پریشر ہے اس کے باوجود جو ووٹر ہے وہ انٹیکٹ ہے پارٹی کے ساتھ وہ انٹیکٹ ہے عمران خان کے ساتھ تو یہ جاتے ہیں قریب جاتے ہیں الیکشن کے تو انہیں جھٹکہ لگتا ہے اس لیے ناظرین اکرام یہ دوبارہ اس میں تھوڑا سا ڈیلے کرنا چاہتے ہیں اسمبلی توڑنے کے بعد most probably ایک چھے مہینے کے سیٹ اپ کی تیاری بھی کی جاری ہے اور وہ چھے مہینے کا سیٹ اپ اس کے اوپر زیادہ نونلیگ چاہتی ہے کہ چھے مہینے کا ہمیں گیپ اور ملیں وہ چھے مہینے کا سیٹ اپ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ انہیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا موقع مل جائے یعنی کہ جو نگران سیٹ اپ ہو وہ ٹیکنو کریٹس کے اوپر مشتمل سیٹ اپ ہو جو تین مہینے کے بجائے چھے مہینے تک چلا جائے اور جو یہ فوری طور پر ایکنومک سیچویشن کو چھے مہینے کے اندر تھوڑا سا بہتر کر دے مین وائل نونلیگ کے اوپر بھی کسی کے اوپر تنقید کرنے کے لیے اس کے پاس بھی گراؤنڈز موجود ہوں اور پھر یہ سارے کام کریں لیکن آسیہ ویلی زرداری صاحب اب سورسز کے مطابق اور ان چیزوں کے مطابق اس سے تھوڑا سپنے آپ کو ڈسٹینسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کرام بات سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر اندر کھاتے اپنے اندر بھی جو ہے نا وہ پھڑے چلنے ہیں لڑائیاں چلنے ہیں معاملات خراب ہو رہے ہیں اور وہ بھی الیکشنز کے اوپر ہو رہے ہیں تو یہ تو عمران خان کو گرانے چلے تھے یہ تو عمران خان کو گرانے کی بات کر رہے تھے ہون اپنا کی کرنا ہے اپنا کیا بننا ہے اپنے معاملات کو کیسے سیڈل لون کرنا ہے یہ ان کی سمجھ سے بالاتر ہو چکا ہے سو ناظرین کرام اس فیصلے کے بعد جو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چیف جسس آف پاکستان ہیں یہ جو ساج ان کا تحریری فیصلہ دیا اور اس ساج ان کے تحریری فیصلے میں چیف جسس کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو ہم جلدی جو ہے نا اس فیصلے کو سنا دیں گے مجھے یہ لگتا ہے کہ گیم اب ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ نکلتی چلی جائے گی اور ونس اس گورنمنٹ از گون اور اس کے جگہ نگران سیٹپ آ جاتا ہے تو اس گورنمنٹ کے پاس اور بہت کچھ کھونے کو ہوگا اوویسلی پھر آپ کسی بھی پارٹی کو اس طرح سے دبا کے نہیں رکھ سکتے ہیں تحریک انصاف کو بس ایک کام کرنا ہے وہ سبر کا مظاہرہ کرنا ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول لکھنا ہے اس ٹائم پر تھوڑی خاموشی اختیار کرنی ہے اور جب موقع آئے موقع کا انتظار کرنا ہے اور جب موقع آئے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے میں سیاسی موقع کی بات کر رہا ہوں قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر یہ سب کچھ کرتے ہیں تو نالنے کرام اس پورے پریشر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اب نخیال لکھے خدا حافظ پاکستان زندہ بات